بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان حائد رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے ہمارے رب ہمارے علمے اضافہ فرما ہم اردو کہانی پرچم کی کہانی نانی اممہ کی زمانی کے مشکی سوالات کر رہے ہیں آج ہم اس میں کریں گے مترادف الفاظ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے الفاظ جو ہم مانی ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں مثلا کامیاب اور ذہین کسرت اور بہتات ایک بچہ جو ہے وہ ایگریٹ لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ذہین ہے تو اس لیے کامیاب ہوا اسی طرح یہ بہت زیادہ مچھلیاں ہیں کسرت سے ہیں اور دوسری اس کا لفظ ہے بہتات مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوں مگر ان کے معنی ایک ہی ہوں یا تقریباً ایک جیسے ہوں یہ الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں کسی بھی فکرے میں کوئی بھی الفاظ استعمال کیا جائے مطلب ایک ہی رہتا ہے جیسے اس سال صدف نے مقابلہ مصوری میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اب آپ دیکھیں فیصلہ کا جو ہے ہم معنی یا مترادف لفظ کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں ارادہ کیا اس سال صدف نے مقابلہ مصوری میں حصہ لینے کا ارادہ کیا آپ دیکھیں کہ ارادے اور فیصلہ لکھنے سے جملے کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس لیے ارادہ اور فیصلہ مترادف الفاظ ہیں تو ہمارے سامنے بھی ہر وقت دو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں فیصلہ اور ارادہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کریں تو پیارے بچوں آج سے اہد کریں کہ آپ نے سچ کا رستہ اختیار کرنا ہے جھوٹ کبھی نہیں بولنا اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے محبوب بچے بن جائیں جھنڈے میں موجود ہاتھ چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو مقصد کی جگہ ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں جھنڈے میں موجود ہاتھ چیز کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے یعنی جھنڈہ ہمارا جو ہے سبز رنگ مسلمانوں کے لیے ہے سفید اس میں اقلیتیں جو ہمارے ملک میں رہتی ہیں اور چاند ستارہ ترقی اور خوشحالی کے لیے ہے مقصد اور معنی جو ہیں وہ مترادف الفاظ ہیں تو پیارے بچوں اپنے زندگی کا مقصد متعین کریں آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں اپنی اقدار واضح کریں آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے سچ کا ساتھ دینا ہے اور محنت کرنی ہے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا کسی کی ٹانگ نہیں کھیچنی کرپشن نہیں کرنی پاکستان ہم سب کا وطن ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ہم سب کا کوئی سندھی ہو بلوچی ہو پنجابی ہو پھٹان ہو ازاد کشمیر سے ہو گلکت بلتستان سے ہم سب کا وطن پاکستان ہے ہم سب نے ملکے یہ ملک حاصل کیا تو وطن کا ہم مانی کے آئے گا ہم سب پاکستان ہم سب کا ملک ہے تو وطن اور ملک جو ہیں وہ مترابف الفاظ ہیں وطن اور ملک مترابف الفاظ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو جب تک ہم اپنے وعدے کو پورا کرنے کی طرف پلٹیں گے نہیں ہمیں دنیا میں عزت نہیں ملے گی تو پیارے بچوں ایک اللہ کو مانیں اسی کی عبادت کریں اسی سے دعائیں مانگیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں انعامات تقسیم ہوئے تو صدف بہت خوش ہوئی تقسیم کا مہمانی لفظ کیا ہے انعامات بانٹے تو صدف بہت خوش ہوئی بانٹنا یا تقسیم کرنا جو ہے وہ ہم مانی یا مترادف الفاظ ہیں بانٹنا اور تقسیم کرنا جس طرح اخبار والا گھروں میں اخبار بانٹا ہے تو پیارے بچوں آپ بھی اپنے اردگرد لوگوں میں خوشیاں بانٹیں آسانیاں بانٹیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنیں صفائی رکھیں صفائی رکھنے سے آسانی ہوتی ہے صدقہ بھی ہے رستے سے مشکل چیز ہٹانا مسکرائیں مسکرانا بھی صدقہ جاری ہے جس سے آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں ہیں صدف پہلے انعام کی حقدار ٹھیری حقدار کا کیا لفظ ہے صدف پہلے انعام کی مستحق ٹھیری تو مستحق اور حقدار مترادف الفاظ ہیں تو پیارے بچوں اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں بھی بھوک لگتی ہے جانوروں کو بھی بھوک لگتی ہے وہ بھی گھر بناتے ہیں ہم بھی گھر بناتے ہیں وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں ہم بھی پیدا کرتے ہیں تو اصل میں اللہ نے ہمیں اکل اتا کی کہ ہم اردگرد پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھیں اور ہماری جتنی بھی تعریفیں ہیں اس بات کا زیادہ حق دار ہے ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو پیارے بچوں اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے ایک اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ایک اچھا انسان بننا ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہم نے اردو پڑھنی سیکھ لی ہے آج سے لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم قرآن مجید کی تین آیات روزانہ پڑھنی ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں